حیدر آباد کی سڑک پر پیش آئے ایک منظر نے لوگوں کے رونگٹے کھڑے کر دی ہے ایک غصہ آٹو والا نے ایک لڑکی کو قریب سو میٹر تک سڑک پر خسیٹ کر لہوہان کر دیا وہ چیکتی رہی چلاتی رہی لیکن آٹو والا نے گاڑی دھیمی نہیں کی ایک کہہ سنی کے بعد آٹو والا کچھ ایسا کرے گا یہ کسی نے سوچا بھی نہیں تھا حیدر آباد کے اتھاپور علاقے میں لوگ اپنی اپنی منزیلوں پر جانے سے پہلے سڑک کے کنارے گاڑیوں کا انتظار کر رہے تھے تب ہی ایک غصہ آٹو والے اور ایک لڑکی کے بیچ اچانک کہہ سنی ہوئی اور پھر بیچ سڑک پر جو منظر پیش آیا اسے دیکھ کر ہر کسی کے رونگٹے کھڑے ہو گئے آپ بھی دیکھئے کیسے ایک لڑکی اچانک ہی ایک آٹو کے ساتھ سڑک پر گھسٹنے لگی اور قریب سو میٹر تک یوں ہی چیختی چلاتی گھسٹی چلی گئے دراصل یہ ایک آٹو والے کی زالیمانہ حرکت تھی جس نے خود سے بیس کرنے والی لڑکی کو کچھ یوں ہی سڑک پر خسیٹ کر سبق سکھانے کا فیصلہ کیا اتھاپور میں اس تیز رفتار آٹو نے پہلے اس لڑکی کو ٹکر مار دی تھی اور اسی کے بعد دونوں کے بیچ کہا سنی شروع ہوئی یہ دیکھ کر وہاں موجود ایک شخص نے اس کا ویڈیو بنانا شروع کر دیا لیکن اسے بھی پتا نہیں تھا کہ اگلے ہی پل کچھ ایسا ہونے والا ہے جسے دیکھ کر لوگ کانپ اٹھیں گے آٹو میں لگی روڈ پکڑ کر باتوں میں اُلجھی لڑکی کو اچانک آٹو والے نے گھسٹنا شروع کر دیا وہ چیختی رہی چلاتی رہی لیکن آٹو والے نے اسے قریب سو میٹر تک گھسٹا اور پھر اچانک رک گیا اور تب بھاگ نکلا اب ایک دوسرے کیمرے سے یہی منظر دیکھیں یہ تصویریں ایک سی سی ٹی وی کیمرے میں قید ہوئی ہیں دیکھئے کس طرح بیچ سڑک پر ایک لڑکی گھسٹتی جا رہی ہے اور کچھ لوگ اسے بچانے کے لیے آٹو کے پیچھے بھی دوڑتے ہیں لیکن پدماش آٹو والا بھاگ نکلتا ہے فلحال اس واردات سے بری طرح زکمی ہوئی شبانہ نام کی اس لڑکی کو علاج کے لیے ہیدر آباد کے ہی ایک اسپتال میں بھرتی کرائے گیا ہے لیکن اس واردات نے دکھا دیا ہے کہ ہیدر آباد میں کیسے کچھ لوگوں نے قانون کا مزاگ بنا رکھا ہے ہیدر آباد سے آشیش بانڈے کے ساتھ آج تک بیورو موسیقی